اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور آج آپ کی حدمت میں حاضر ہو گئے ہم نے ایک زبردست اور یونیک ریسپی لے کر چلیں ٹائمز آئیں کے بغیر دیکھ لیتے ہیں ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پٹائٹو روڈ وہ بھی ہمارے سٹائر میں چلیں دیکھ لیتے ہیں ریسپی کو یہاں پر دیکھیں آئل پین میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد ایک چمچ کے قریب ہم نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ آئیڈ کر دیا ہے وہ آئیڈ کرنے کے بعد تھوڑا سوٹے کرنا ہے دین اس میں پیاز آئیڈ کرنے ہیں پیاز کو بھی تھوڑا سا ہم نے براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا فٹ ہو جائے اتنے سافٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے سافٹ کرنے کے بعد اس میں مزید ہم ویجیٹیبل آئیڈ کریں گے ہم پر جی ہم فروزن ویجیٹیبل یوز کر رہے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دکھیں شملا میرچ گاجر ہم نے ایڈ کر لیے کوانٹیٹی آپ لوگ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ ایڈ کریں گے اور ان کو بھی تھوڑا سافٹ کریں گے یہاں پر جی کر آپ لوگ کوئی ویجیٹیبل سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ساری آئیڈ کریں گے تاکہ ہیلڈی پیٹیٹر روڈ ریڈی ہوئی ہاں پر سپائسز میں جائیں گے وہاں ٹیبل سپون کے قریب سرح میچ وان ٹیبل سپون کے قریب نمک ہاف ٹیبل سپون کے قریب جائے گی حلدی اور ایک چمچ کے قریب اس میں جائے گے دادر میچ کا ٹھیک ہے سپائسز آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے اب جی ہاں پر سپائسز ہم نے ایڈ کر دی ہیں اسے دوبارہ سے مکس کریں گے تاکہ جو ایڈ کے ساتھ اچھی طرح سے مسالے پک جائیں اور دیکھیں فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم بند کو بھی بند کو بھی آپ لوگ اپنی چوائس کی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک پیالے کے قریب بند کو بھی لے لیں گے اور اسے بھی تھوڑ دیتا کہ اس مسالے کے ساتھ فرائی کریں گے ایسی آپ کے ساتھ زبردست اور یونیک ریسپی ہم نے شیئر کی ہے جو آپ لوگ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ویجیبل ہماری سافٹ ہو گئی ہیں آپ دو تین بڑے سائز کی آلو لے کے اسے وائل کر کے میش کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے سٹفنگ ہماری ریڈی ہونے والی ہے بڑی زبردست اور جن سے ہم رول پٹی بنائیں گے وہ بھی بڑی زبردست ہوگی اور بالکل نیو سٹائل ہوگا تو سٹے ٹیونڈ اینڈ تک رسپی ضرور دیکھیں گا ہاں جی یہاں پر سبزیاں اور جن سے آلو چی طرح سے مکس ہو گئے ان سے رکھتے ہیں سائیڈ پر دا کر یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے یہاں پر اگلی تیاری ہم یہ کر لیتے ہیں کیا بنائیں گے رول پٹی وہ کیسے بنائیں گے یہاں پر بال میں ہم نے ایڈ کر لیے ہیں دو انڈے آپ لوگ اس کی کوانٹی بھی کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چائز ہوتی ہے ٹھیک ہے باول میں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں مزید چیزیں ایڈ کریں گے اور جی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلے دفتہ شیف لائے ہیں تو لائک سے سبسکرائب بھی کریں گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گا اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں گرین چلیز ہم ایڈ کریں گے بری کٹ کی ہوئے دو تین عدد یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا دنیا بھی ہم ایڈ کر دیگر آپ لوگ کے پاس پدینہ ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایویلیبل نہیں تو ہم نے کہا دنیا سے ہی کام چلا لیتے ہیں دوبارہ سے مکسنگ کے بعد اس میں جائے گا ایک کپ کے قریب دودھ روم ٹمپریجر پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھنڈا گرم کا کوئی شنی روم ٹمپریچر ہونا چاہیے یہاں پر دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پسکنڈا 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 می scholar می �ے کی کوئیندی پریجر بھی کام کریں م викünü ایکonde ایک یہاں پر دیکھیں بلکل تھوڑا سا ہم نے نمک ایڈ کی ہے تھوڑی سی سرحمیچ اور تھوڑی سی حل دی تاکہ اس میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے زیادہ آپ لوگ کرنا چاہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی ہم نے اس میں کر دی ہیں چلی فلیکس ٹھیک ہے ہاف چمچ سے بھی کام تھوڑ سوڑے اس میں ایڈ کر دی ہیں سپائسیز ان کو ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے مکس کریں گے دیکھیں لنپس فری ہم ایک بیٹر بنا کر ریڈی کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ضرورت پڑے کہ تھوڑا مزید اس میں پانی ایڈ کرنا چاہیے یہ ذرا گارہ ہے لیکوڈ تو آپ لوگ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں اس کا لنپس فری بیٹر ایک ریڈی ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے دو تین چمک کے قریب آئل آئل ہم کیوں ایڈ کریں گے تاکہ اس کے اوپر ایک پیاری سی شائن آئے اور بلکل سافٹ بن کر یہ ریڈی ہو جائیں ہمارے جانسے رول پٹی بنیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں دوبارہ اسے مکس کریں گے اور دیکھیں اتنی زبردست ہی ریسپ یہ میں آپ کو شیئر کی ہے آپ لوگ ضرور سے بنائی گا دیکھیں اتنی زبردست ہے کہ آپ لوگ کو بار بار لائک ملیں گے کہ ضرور سے ٹرائی کریں گے یہاں پر دیکھیں پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور ایک چمچے کے قریب آپ لوگ میرمنٹ کسی بھی چیز کی رکھ سکتے ہیں وہ ایڈ کرنے کے بعد پین میں ایڈ کریں گے اور اس طرح آپ لوگ پھلا لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو لگے کہ تھوڑا لیکوڈ کم ہے تو اس طرح آپ لوگ مزید پیاد کر سکتے ہیں رول پٹی کا سائز کتنا ہونا چاہیے آپ لوگ کے اوپر بین کرتا ہے دیکھیں ہم نے اتنے سائز کی تمام رول پٹیاں بنا کر ریڈی کرنی ہے دیکھیں اس طرح تھوڑا سا اوپر سے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا اوپر سے لیکوڈ خوشک ہو گیا دانا آپ لوگ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل لگانے کے بعد بہت احتیاط سے کریں کیونکہ بہت سافت ہیں اور ٹوٹ بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں رام سے ہم نے پیارا سا سپیچلہ لے لیا اس کی مرض سے ہم نے اس کو فلپ کر لیا بس اتنا ایزی اور اتنے مزے کہ اتنے زبردست آپ لوگ اس کو بچوں کے لینچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور بچے صبح صبح بہت کام یعنی کہ ناشتہ بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ناشتے میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں وہ انجوائے کر کے کھائیں گے اور آپ سے بار بار یہی فرمائش کریں گے ہمارے لینچ باکس میں دوبارہ پٹی رول بنا کر دیا جائے یہاں پر دیکھیں بات دو بات ہمیں ہمارے رول پٹیاں ہو گئے ریڈی لائک بھی دوبارہ سے مل گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک ہم نے ریڈی کر لی اسی طرح ہم تمام رول پٹی ریڈی کر لیں گے تو ضرور سی ایس بھی ٹرائی کریں گے آپ لوگ یہ بچے بہت پسند کریں گے آپ لوگ چاہیں تو ہد بھی چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں زبردست ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست اور سٹفنگ جو ان سے وہ بھی بڑی زبردست ریڈی پڑی ہوئی ہے دیکھیں رول پٹیاں ریڈی ہوتی ہیں اس کے بعد اگلا کام ہم کرتے ہیں اب چیئے دیکھیں کتنی نرمہ مولائم رول پٹی بن کر ہماری ریڈی ہوئی ہے آپ لوگ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا دیکھیں اب اس کے اندر ہم کریں گے سٹفنگ سٹفنگ وہی جو ان سے ہم نے بنا کر رکھی تھنڈی تھوڑی سی ہو گئی ہے تو وہ ہم نے ایڈ کر لی ہے اگر آپ لوگ چاہیں سٹفنگ میں چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوبلا ہوا چکن اس کو تھوڑا سٹڈ کر لیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم بنا رہے ہیں ویجٹیبل پٹیٹر رول تو ہم اس میں ویجٹیبل ایڈ کر دی ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح فولڈ کرنا ہے آپ لوگ اسی طرح بھی فولڈ کر کے جیسے آپ لوگ سکرین پر نظر آ رہے ہیں سیم اس طرح کر کے اس کو باس آپ لوگ نے فولڈ کرتے ہیں اور اتنے ایزیلی سیٹ ہو جاتا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں کہ آپ لوگ کو تتپک لگانا پڑے گی جیسے شوارما کے لیے ضروری ہوتا ہے کرتے ہیں نا سیم ایسے بھی پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مزید سپائسی کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آئیز آپ لوگ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی بہت زبردست ہے یا دیکھیں اس طرح ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ہم اس کو کریں گے تھوڑ در فرائی کر آپ لوگ یہ فرائی نہیں کرنا چاہتے تو دوبارہ سکپی کر سکتے ہیں لیکن فرائی کرنے سے کیا ہوگا ایک تو آپ بناتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا لیکن فرائی کرنے سے اس کے اوپر ایک پیاری سی لک آئے گی یہاں پر دیکھیں اس طرح ہم نے رکھ لیا ہے پین میں اپ سائیڈ چینج کریں گے اور آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکیں گے کہ دیکھیں اوپر سے لوگ اس کی چینج ہو جائے گی تو ضرور آپ لوگی ریسپی ٹرائی کریں گے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی ہے دیکھیں جی لوگ اس کی چینج ہو گئی ہے آرام سے آپ لوگ نے چینج کر لیا ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہوئی ہاں جی بہت ہی ایزی ریسپی اور جٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے آپ لوگ اسے صبح بچوں کے لینچ باکس میں بھی ضرور دیئے گا کیونکہ بچے تو لینچ باکس میں اکثر چیزیں کھاتے ہیں یہ جیسے لینچ لے گئے ویسے ہی لے جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ بنا کر دیں گے لینچ باکس ہالی نہیں آئے گا دیکھ لیں یہاں پر اب نکا کے تھوڑی پیاری سی ڈیزائننگ کر رہے ہیں ٹیمیٹو کیچپ کی آپ لوگ چاہیں تو میونیز یا پھر چلی ساوس یا پھر اپنی پسند کی کسی بھی ڈپ کے ساتھ اس کو صرف کر سکتے ہیں صبح کے ناشتے میں آپ لوگ چاہے لیں اور یہاں پر بنا لیں ایک پیٹیٹر رول اور آپ کا چھاہ سا مزیدار سا ناشتہ بن جائے گا یہاں پر دیکھیں کتنی زبردست اس کی لکھ آئی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے باتیں کرتے ہیں تھوڑی کام پہلے آپ لوگ دیکھیں اس کی فائنل لک تو چی فائنل لک تو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے ضرور سے ٹرائی بھی کریں گا ایک دفعہ کہنے پر ضرور ٹرائی کریں گا تو آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد اسے ضرور دوبارہ بنائیں گے کیونکہ بہت مزید کی اور جٹ پٹ بننے والے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی سائنس تقنیق نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں فیلنگ سے برپور ماشی اللہ سے پیٹیٹر رول بن کے ریڈیو میں ضرور سے ٹرائی کریں گا اور اسی کے ساتھ ہم اجاز چ جاتے ہیں اپنا یا رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے اپنے نی اور بہت زبادہ رسپی کے ساتھ اب تک دیں اجازت دیکھ کر اللہ حافظ